بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں اور خاص طور پر اسلام آباد میں بھی لیکن اسلام آباد میں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں اور وہ اپنی ٹین کے ساتھ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں اور ان کی موجودگی میں جب وہ کیر ٹیکر تھے وزیر اعلیٰ پنجاب تو اس وقت کافی ظلم ہوا پاکستان تحریک انصاف پہ ان کے کارکنان پہ ان کے رہنماؤں پہ ان کے گھروں کو توڑا گیا کاروبار تباہ کیا گیا کہ سب کچھ کیا گیا وہ ہم سب کے علم میں ہیں اب محسن نقوی صاحب کو انسٹال کیا گیا ہے مرکز میں اور اس کے لیے مسلم ریگ نماز بھی ان کے سینئر رہنماء مسلسل آوازیں اٹھا رہے ہیں اور مسلم ریگ نماز کے اندر بھی کافی شدید رد عمل پایا جاتا ہے اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک سخت گیر موقف اختیار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت میں اب اپنا حق واپس لے کر رہیں گے تو سنیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے گوھر بریشٹر گوھر ہیں عمر ایوب ہیں روح حسن صاحب ہیں اور حامد رضا صاحب ہیں تو پہلے ذرا حامد رضا صاحب کو سنیے خاص طور پر وہ اس ٹاپک پہ انہوں نے کافی گفتگو فرمائی ہے سنیے سب سے پہلے یہ کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سرپرستی میں پنجاب کی حکومت نے الیکشنز کے اندر اور اسے الیکشن کہنا بھی الیکشن کی توہین ہے اس پروسس کے اندر جس ننگی جارہیت بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے لیے کنڈم کرنے کے الفاظ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیا گیا جس طریقے سے آروز کو زبردستی ان سے ریزلٹس لیے گئے اور گورنر ہاؤس لاہور میں خاجہ امران نظیر کی موجودگی کے اندر جس طرح مختلف لوگوں کو پیسے دینے کی ویڈیو بنائی گئی اور جن پریزیڈنگ آفیسرز نے پیسے لینے سے انکار کیا ان کو نہ صرف وہاں پر ٹورچر کیا گیا بلکہ ان سے فورس فولی وہاں پر فارم فورٹی فائیو کے اوپر سگنیچرز لیے گئے اس کی مضمت میں نہیں سمجھتا کہ کافی ہے اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کوئی ٹھیکا نہیں ٹھایا ہوا کہ ہمیشہ غداری کے پرچے بغاوت کے پرچے آرٹیکل سکس کا ٹرائل سیاستدانوں کے خلاف ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت پنجاب ان کے اوپر بغاوت کی فائی آرز ہونی چاہیے ان کے اوپر غداری کی فائی آرز ہونی چاہیے ان کے اوپر آرٹیکل سکس کی اف آئی آرز ہونی چاہیے کیونکہ آئین پاکستان کا اتنا کھلم کھلا استحصال اتنا کھلم کھلا مزاق پاکستان کی ماضی کی حکومتوں کے اندر یا ماضی کے الیکشنز کے اندر اس طریقے سے نہیں اڑایا گیا اس لیے ہمارے لیے یہ الیکشنز مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں ہم ان کے نتائج کو مکمل طور پر مصرد کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ وہ چوروں اور ڈاکوں کے سو کالڈ چوری شدہ منڈٹ کا تحفظ دینے کے لیے یا ان کو ایوان میں پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہا ہے دوسری چیز جو میں یہاں پر ارز کروں گا کہ رعوف حسن صاحب بھی موجود تھے عمر ایوب صاحب گوھر صاحب عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے میں خود وہاں پر موجود تھا بڑی واضح ڈائریکشنز اس ان دی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ باد کا جلسہ جس کی تاریخ آج رات کو عمر ایوب صاحب اور گوھر صاحب اناؤنس کر دیں گے جو فیصلہ باد ڈویزن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بعد کیونکہ ان کی آج شاہ میٹنگ ہے رات تک انشاءاللہ یا صبح تک اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی وہ پنجاب کے اندر احتجاجی تحریک کی ابتدا کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈسٹرک ٹو ڈسٹرک جائیں گے اب یہ ایک میرتھان احتجاجی تحریک ہے ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں کل بہت ساری جگہوں پر ایسا کنڈکٹ کیا گیا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو ریزسٹ کرتے یا ریسپونڈ کرتے تو خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا ملک کے اندر حالات بھی خراب ہو سکتے تھے لیکن میں ان تمام امید واران کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کے تمام اتحادیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس کھلم کھلا وحشت و بربریت اور جارہیت کے باوجود انہوں نے ایک لاو بائنڈنگ سٹیزن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیا اور لاسلی یہ جو پنجاب حکومت کے اندر ایک ڈراما سیریز چل رہی ہے کہ کبھی لوگ تندوروں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کبھی لوگ گندم کی کٹائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ داتری چلانی کی سائٹ سے ہے کبھی لوگ لوگوں کے گھروں میں کیمرہ داخل کر کے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کبھی موٹر سائیکلز کے آگے پتنگ باتی سے بچنے کے لیے تاریں لگانا شروع کر دیتے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے ان کا کام عوام کی خدمت کرنا تھا لیکن چونکہ چوری شدہ منڈٹ سے آئے ہیں اور ابھی بھی ان کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اپنی کرپشن کو پروٹیکٹ کرنا اور مزید کرپشن کو جاری رکھنا ہے اس لیے اب یہ جو احتجاجی تحریک آن ورڈز یہاں سے سٹارٹ ہوگی ہم ایک بات واضح کر دیں کہ یہ جو پنجاب کا انہوں نے ایک پاتے خان قسم کا آئی جی لگایا ہوا ہے اس کا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے اس بدماش کے اعتصاب کریں گے کیونکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اس آئی جی کی سربراہی میں اور اس کی ڈائریکشنز کے اوپر جس طریقے سے پنجاب پولیس نے پامال کیا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی بزرگ عورتوں کو گلوں سے پکڑ کر ان کے کپڑوں سے پکڑ کر گسیٹا گیا ہے ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا ہے لوگوں کی جوان بچیوں بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا انہیں ٹورچر کیا گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب یہ احتجاجی تحریک کی ابتداء ہو رہی ہے ابتداء ہو رہی ہے میرے شہر فیصل آباد سے چونکہ ہم چاروں میں سے یہاں پر فیصل آباد کا صرف میں ہوں تو میرا خیال میں یہ استحقاق رکھتا ہوں کہ میں کہوں میرے شہر فیصل آباد سے ہو رہی ہے آپ فیصل آباد اگر یہ بدماشی کریں گے آپ چاہے سناؤلہ کے کہنے پہ کریں آپ چاہے مریم نواز کے کہنے پہ کریں آپ چاہے کسی اور کے کہنے پہ کریں اب ہم آپ کی بدماشی نہیں چلنے دیں گے چاہے وہ موسن نکوی کیوں نہ ہو چونکہ بدماشوں کا ایک پہلے ہم نے ایک چہرہ دیکھا تھا پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر وہ رانہ سناؤلہ کی شیپ میں تھا وہ سیکٹیرین اسٹس کو پرموٹ کرتا تھا وہ آپ کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں ان کو شیٹر پروائیڈ کرتا تھا ان کو شدد پسندوں کو پناہ گاہیں پروائیڈ کرتا تھا اب یہ ایک دوسرا فیس ہمارے سامنے آگیا موسن نکوی کی صورت میں جو کہ ایک بروٹل گیم کھیل رہا ہے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی طویل جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں اور قومی اس حملی میں بیٹھنے کے لیے نہیں پہنچے ہمیں ہمارا منڈٹ واپس چاہیے ہمارا سارے صوبوں کا منڈٹ ہمیں واپس چاہیے وگرنہ اس احتجاجی تحریک میں جس حد تک آپ جائیں گے آپ جائیں ہم انشاءاللہ عمران خان کے سنگ کھڑے ہیں اور تمام چیزیں عمران خان کی ڈریکشنز کے اوپر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ احتجاجی تحریک کامیاب بھی ہوگی اور یہ بدماش اور یہ ڈاکو اور سب سے بڑھ کے لوگ تو کچھے کے ڈاکووں کو رو رہے ہیں کچھے کے ڈاکووں کا سرپرست کون ہے آپ میرے ساتھ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جنوبی پنجاب میں اور آپ کے سندھ کی بیلٹ کے سارے یہ حکومتی عددار کچھے کے ڈاکووں کے سرپرست ہیں یہ سنٹرل پنجاب سے لوگوں کو کڈنیپ کرواتے ہیں ہمارے فیصلہ بات سے چار لوگوں کو کڈنیپ کروا کے وہاں پہ دو دو کروڑ ڈائی ڈائی کروڑ رپیہ ان سے تاوان لے کے تو واپس بجھوائی گیا تو مجودہ حکومت تو کچھے کے ڈاکووں سے اپنا حصہ وصول کرتی ہے بتے کے اندر تاوان کے اندر وہ کچھے کے ڈاکو ہیں یہ پکے کے ڈاکو ہیں جو ان کے سرپرست ہیں کچھے کے ڈاکووں کے اور انشاءاللہ اس تحریک کے ذریعے ہم ان ڈاکووں اور غاسبوں کا برپور احتساب کریں گے دیکھیں جہاں تک باجہ وڑکہ تعلق ہے تو آپ کو یاد رکھا نہیں یہ بائی الیکشن ایسا تھا کہ ریحان زیب صاحب کی ڈت ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ الیکشن ہو رہا تھا اور ریحان زیب کا بائی مبارک زیب آیا تھا میرے پاس بھی ادھر آیا تھا ہمیں ایک پرابلم سے پیشت ہونا ہو رہا تھا اور وہ ہمارا یہ پرابلم تھا کہ اس وقت ریحان زیب سے پہلے مبارک زیب سے جو پہلے الیکشن تھے اس مرتبہ نومنیشن فام صرف فائل کیے تھے مبارک زیب نے ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اور پرومینشل اسمبلی کے وہ زفر اور گلداد خان یہ آلڑی مام فائل کر چکے تھے اور ہماری کوشش یہی تھی کہ ہماری پارٹی جس طرح ابھی ہمیں وہ سیٹ مل گئی ہے کوہارٹ والی سنی اتحاد کانسل کی تو ہماری کوشش تھی کہ ہمیں وہ والی ایک سیٹ ملے آدھر وائز ریحان زیب جو ہے یا مبارک زیب ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے وہ بھی خان صاحب کی سیٹ سے جیتے ہیں اور ان کے اتحاب اس کے ساتھ ہوئے اور ان کے اعتماد کے ساتھ ہوئے تو ہم وہ بھی اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں دیکھیں یہ تو پہلے دن سے ہمیں یہ شکوک شبہات ضرور تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ فارم فوٹی فائیب بھی پہلے تیار کیا گیا لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا تھا لیکن جس طرحیقے سے بلیٹر لی اس مرتبہ ہوا تو یہ انہوں نے فارم فوٹی فائیب کو کنورٹ کر کے فارم فوٹی سیمج جس طرحیقے سے رات کے اندیرے میں کر کے کیا تھا اور سارے انٹرنیٹ اور ٹھلی فون سرویس بن کر کے کیا تھا اس مرتبہ اس سے ایک سٹیپ آگے تھا وہاں صویرے لوگ آگے اور انہوں نے سٹفنگ کر لی اور سارا کچھ کیا اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں دیکھو ہم کوئی گوریلا پورٹس نہیں ہے کہ خود جا کے کہیں اور کہیں کہ یہ باکسز آپ نکالیں لیکن جب الیکشن کمیشن کو ہم نوٹس میں لے کے آئیں کہ آپ کا سٹار بھی یہی کہہ رہا ہے ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئینی پرز ہے الیکشن کمیشن کا کہ فوراً اعلان کرتے وہاں سے رپورٹ لیتے ان کا منیٹرنگ روم کس چیز کے لیے تھا اسی وقت روک لیتے انکواری کرا لیتے اور پولنگ جو ہے وہ بند رکھتے یہاں پہ ایک سیکنٹ میں یہاں پہ ایک آئٹ کر دوں ایک بات آئٹ کر دوں یہاں پہ آپ کے جو بیرسر گوھر صاحب بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے چار میڈیا کے سائبان نے جو جرم کیا وہ آپ کو میں بتا دوں رئیس دلاور صاحب جی این این کے ان کا کیمرہ بھی ان سے لے لیا گیا ایکسپینسیف کیمرہ تھا پتہ نہیں اس کا کیا ہو لوگا آپ لوگ پوچھ لیں فیصل مشتاق صاحب بانوے نیوز نوید احمد صاحب بانوے نیوز بلال سکندر صاحب بانوے نیوز نیٹی ٹو نیوز ان کا جرم یہ تھا کہ ان سائبان نے چینمن پاکستان تحریک انصاف بیرسر گوھر صاحب اور لیڈر آف تی آپوزیشن عمر یوک کا انٹرویو کیا تھا میرا خیال ہے ڈیڑھ منٹ کا اور وہاں پہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں بقول پنجاب پولیس کے ان لوگوں کا جن کا نام آپ کو میں نے دے دیا ہے جو ایس ای چوز تھے جو ڈی ایس پی تھا اس پی تھا انہوں نے کہا جی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں معلوم یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو خواتین وزرات وہاں پہ پھر آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا وہاں پہ صرف اور صرف جنگل کا قانون دیکھیں جہاں تک کمیٹیوں کا سوال ہے یہ توڑا سا ٹائم بیچ بیک ان فورت لگ جاتا ہے پہلے والا عمر صاحب کا ہو چکے الحمدللہ اور باقی بھی ساتھ ہو جائیں گے اس حبتے میں ہم فائنل کر رہے ہیں ساری کمیٹیز دو کمیٹی میں ہمارا شیئر ہے پینتیس کمیٹیز ہے اس میں جتنا ہمارا شیئر بنتا ہے وہ کمیٹی بھی ایڈنٹیفائی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ ساری کمیٹی اسی حبتے میں ساری فائنل ہو جائی وہ مان جائیں گے اگر نہیں مانتے وہ ہمارا رائٹ ہے وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ابھی تک ان کی طرف سے کچھ ایسی کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری الیکشن کرانا آئینی طور پہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے رات کو ہم ملنا چاہ رہے ہیں اور ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ جگہ آپ فارم فوٹی سیون بنا رہے ہیں تو لاو یہ کہہ رہا ہے کہ کینڈی ڈیٹ یا کینڈی ڈیٹ کے نمائندگان یا اس کے الیکشن ایجنٹ وہاں موجود ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ہم آئے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ پیچھے ہیں ہم نہیں جگڑا کرنا چاہتے ہیں ہمارے سارے ہزاروں لوگ پیچھے ہم نے رکھ لیے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پانچ بندے ہم آگے جانا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر کے سامنے ہم موجود ہو وہ ہمارے سامنے فارم فوٹی پائیپ فارم فوٹی سیون بنا لے ہم ہی کیوں جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمشن نے کچھ بھی نہیں کی ایک منٹ ایک سنگی ٹکہ خان صاحب آپ نے جو سوال کا جواب دیا جو بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کی اس کی آگے میں ایکسٹینشن کروں گا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو سانعہ بھاول نگر ہوا تھا اس کی ہم لوگ جوڈیشنل انکوائری کی بارخواہ بار کر رہے ہیں ایک امپارشل جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ وہ جب جوڈیشنل انکوائری ہوگی تو تب جو ہے اس کا جو آپ بات کریں یہ چیزیں صدباب ان کی ہوں گی کیونکہ اس وقت جو حکومت وقت ہے یا پنجاب پولیس ہے ان کو کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ جو ہے وہ راس آنی شروع ہو گئی ہے وہ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں وہ نہ ہو تو ان کا حضمہ نہیں ہوتا بدقسمتی کے ساتھ تو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ ڈڈو پریڈ یا کمبل پریڈ نہ ہو اور آئین اور قانون کی بالدست ہونی چاہیے دیکھو نہیں پارٹی میں ہوتا ہے احتلاف اگر کوئی کہتا ہے کسی کا کسی پہ ابزرویشن ہے تو ضرور ہوتا رہتا ہے اور سارے لوگ ایک ساتھ نہیں ہوتے ہمارے جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے الحمدللہ بہترین کام کر رہی ہے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑے لائل رہے ہیں اور اس سرکمسٹانسز میں بڑے ٹپ سرکمسٹانسز سے گزرے ہیں اور وہ ان کی فیملی جس قرب سے گزر رہے ہیں یہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور اتنے مشکل حالات میں انہوں نے سارا مقابلہ کیا اور کیا تو پہلہ حال کوئی ایسی چیز اندھکار نہیں ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی بھی لیڈرشپ کو چینج کر رہے ہیں یہ آپ نے سن لیجی پریس کانفرس کافی ڈیٹیلز اور آنے والے دنوں کی خبر دے رہی تھی کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے پاکستان تحریکین صاحب مکمل طور پر احتجاج کرے گی اگریسیو قسم کا احتجاج کرے گی اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پاکستان کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اجازہ کیجئے اللہ موسیقی